ماں اور باپ کا کام کتنا ہے ہس بینڈ و وائف کا کام کتنا ہے شوہر اپنی بیوی سے ملا دونوں نے جمع کیا ہم بستری کی اور پانی کا وہ قطرہ منی کی وہ بوند رحم مادر تک پہنچ گئی رحم تک پہنچ گئی بس ان دونوں کا کام ختم اب سارا کام اللہ رب العالمین اب غور کرو پانی کا وہ ایک قطرہ اللہ کہہ رہا ہم نے مضبوط ٹھکا نے پہنچا دیا اتنے مضبوط جگہ پر پہنچا دیا جاتا ہے کہ عورت اٹھ رہی ہے لیکن وہ پانی کا قطرہ اپنا کام کر رہا ہے عورت بیٹ رہی ہے پانی کا قطرہ اپنا کام کر رہا ہے عورت چل رہی ہے پانی کا قطرہ اپنا کام کر رہا ہے عورت دس مرتبہ چھت پہ چڑتی ہے دس مرتبہ نیچے اترتی ہے لیکن وہ پانی کا قطرہ اتنے مضبوط ٹھکانے پر پہنچ چکا ہے کہ وہاں سے وہ ہٹ نہیں سکتا وہ اپنا کام کر رہا ہے اس کے بعد دیکھئے اللہ کیا کہتا ہے تم خلقنا النطفة علقتا فخلقنا العلقتا مزغتا پھر ہم نے اس نطفے کو علقا جمع ہوا خون بنا دیا پانی کا وہ قطرہ پھر جمع ہوا خون بن گیا ثم خلقنا النطفة علقتا فخلقنا العلقتا مزغتا پھر اس جمع ہوا خون کو گوشت کا لوتھرا بنا دیا اور سننا اے بوریو والو اور ادھر ادھر سے آنے والو سنو قرآن کی اسی آیت کے ترجمے کو پڑھ کر بھوپال کے ڈاکٹر شیو شکتی سروب ایم بی بی ایس ایم ایس ڈاکٹر اسلام لے آئے قرآن کی اسی آیت کے ترجمے کو پڑھ کر ہم تو رمضان میں کے مہینے میں اپنے ایمام اور حافظ کے پیچھے تراویے پورا قرآن سن لیتے ہیں لیکن لادری نہیں چھوڑ پا رہے ہیں شراف نہیں چھوڑ پا رہے ہیں اس نے قرآن کی چند آیتیں پڑھیں ایمان لے آیا اس کی بیوی بھی ایمان لے آئی اس کی بیٹی بھی ایمان لے آئی ہماری عورتیں کیا پردہ کریں گی اور ہماری لڑکیاں کیا پردہ کریں گی ابھی چلے جائیے اب تو خیر بیٹھ گئی ہوں گی ہماری تقریب شروع ہو گئی اس سے پہلے آپ دیکھ لیتے سڑکوں پر کیا منظر تھا جلسے میں تھوڑی آئی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے شادی میں جا رہی ہو کوئی سالی پہن کے کوئی اوپر اٹھا کے ایسے چلے اونچھی یڑی کی چپل پہن پہن کے ایسے چلے ایسا لگ رہا ہے جیسے ہی اپنی بہن کی شادی میں آئی ہو جلسے میں تھوڑی ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں کیا پردہ کریں گی اسلام لانے کے بعد ڈاکٹر اسلام ڈاکٹر شیو شکنی سروب جس کا آج نام اسلام الحق ہو گیا ہے اور ان کی بیوی کا نام خدیجہ ہو گیا ہے سرسوتی سے اور ان کی بیٹی پوجہ سے آج آئیشہ ہو گیا ہے اس کا نام آج آئیشہ پڑھنے جاتی ہے ایم بی بی ایس کر رہی ہے وہ بھی ڈاکٹری پڑھ رہی ہے اور جس یونیورسٹی میں پڑھتی ہے ماف کیجئے گا اس یونیورسٹی میں نقاب لگا کے جاتی ہے چہرہ چھپا کے جاتی ہے آنکھ صرف کھلی ہوتی ہے ہاتھ میں گلیس پہنتی ہے پیروں میں ہاتھ میں گلیس اور پیروں میں سوکس پہن کے جاتی ہے یہ ایک غیر مسلم ڈاکٹر کی دنیا جب بدلتی ہے تو اس طریقے سے بدلی ہماری بیڈیاں ڈاکٹری بھی نہیں پڑھتی ہیں لیکن پھر بھی دینی جلسوں میں بھی آ رہی ہیں تو ننگا ناش ناشتی ہوئے آ رہی ہیں فیشن پرس بن کے آ رہی ہیں لپشٹک کریم اور پاورڈر سرخی اور سارے بیک اپ کر کے آ رہی ہیں کر کے آ رہی ہیں اور ہماری بیٹیاں آ رہی ہیں اور یہ جلسے میں سننے والے آپ جو قیامت اور فکر آخرت کے موضوع پر تقییریں سن رہے ہیں اتنی حمد نہیں کہ اپنی لڑکیوں کو کہہ سکیں کہ جلسے میں جا رہی ہو پردے کے ساتھ جانا اور جلسے میں جہاں لیڈیز بیٹھی ہو وہاں بیٹھنا تمہیں بازاروں میں گھوم کر جلے بھی اور چوڑیاں خریدنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اتنے پاورفل نہیں ہیں کہ ہم اپنی بیٹیوں پر اپنی حکومت چلا سکیں سننا پڑے گا جلسے اسی لیے ہوتے ہیں تاکہ اصلاح ہو بات کلوی ضرور ہے لیکن کبھی کبھی کلوی دوا کھانا پڑتی ہے اگر صحیح ہونا ہے تو ارے کلوی دوا ہی نہیں آپریشن بھی کرانا پڑتا ہے اگر زندہ رہنا ہے تو اور اس معاملے میں صرف بوریوں ہی نہیں معاف کیجئے گا یہ نہ سوچئے کہ صرف بوریوں والوں کو کہہ رہا ہوں یہ ہر جگہ کا ایک مزاج بن چکا ہے اب کل جو میرا جلسہ ہونے والا ہے پاکڑ کے علاقے میں کیا ہے وہ نارائن کھور یا کونسی جگہ ہے وہ کیا کیا بلتے کالکا پر وغیرہ وہاں ادھر بھی دیکھئے گا یہی حال ہوگا خاص طور پر جھار کھڑ اور بنگال کے اندر تو میلا لگ جاتا ہے جلسوں میں میلا ابھی پچھلے مہینے میں گیا تھا آندرہ پردیش نظام آباد سائیڈ میں ہیدر آباد کی طرف دیکھئے کتنے سکون کے ساتھ جلسے ہوتے ہیں مجال ہے کہ پیش میں سے ایک آدمی اڑ جائے مجال ہے ایک آدمی بھی پیش میں سے اڑ جائے جو بیٹھ گیا وہ بیٹھ گیا اتنا ایسا انتظام ہوتا ہے کہ ایک آدمی اڑ نہیں سکتا یہاں تو بیٹھ جائیں گے گھسپل کے پہلے ہی سے آگے بات میں کہتے ہیں کہ شگر کے مریض ہے پیشاب لگ رہا ہے بڑھوڑ کے بھاگیں گے ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے صحابہ اکرام اللہ کے رسول کی مجلس میں جب دعوت و تبلیغ سنتے تھے تو ان کے سروں پر بیٹھی ہوئی مکھی بھی وہ نہیں اٹھایا پڑھایا کرتے تھے یہ کوئی بات نکل نہ جائے ہمارے ہیں گوشت کا لوتلہ بنایا پھر اس گوشت کے لوتلے سے فَخَلَقْنَ الْمُزْغَتَ حِزَامًا ہم نے حڈی بنائی لیجئے پانی کے ایک قطرے سے کتنی چیزیں بن رہی ہیں پانی کی ایک بوند سے پانی کی ایک بوند سے ایک شخص اپنی بیوی سے جب ہم بستر ہوتا ہے تو ایک مرتبہ میں اس کی شرمگاہ سے جو پانی نکلتا ہے اس کے اندر تقریباً پہنتیس ہزار جراسیم ہوتے ہیں پہنتیس ہزار جراسیم اور ہر ایک کیلے سے ہر ایک جراسیم سے اللہ تعالیٰ ایک بچہ پیدا کر سکتا ہے لیکن اللہ کی کاریگری دیکھو سارے جرسوں میں سارے جراسیم کو ختم کر کے ایک جراسیم سے ایک بچے کی یا دو جرسیم بہت کم عورتیں ہوتی ہیں جو ڈبل بچے پیدا کر لیتی ہیں ڈبل ہوتا ہے بہت سے ایسے بھی ہوتا جو جلما بچے پیدا ہوتے تو ایک جراسیم سے ایک بچہ اور سب کو اللہ تعالیٰ بیکار کر دیتا ہے یا زیادہ سے زیادہ دو بچے بہت ہوا تو تین ایسی خبریں بہت کم آتی ہیں کہ بارہ بارے بچے پیدا کیوں تین چار تک تو سننے میں آیا ہے اور چھ سات آٹھ جو ہمیں بتاتا ہے تو ہمیں تو لگتا ہے کہ اس کا کوئی دلیل ہی نہیں کیونکہ فرضی نیوز اکثر نکلتی ہے وہ تو یہ اللہ کی کاری گئی پھر ہم نے اس گوشت کے لوٹڑے کو ہڈی بنا دیا اب دیکھئے پانی کی ایک بون اس سے اللہ جمع ہوا خون بنا رہا ہے پھر جمع ہوئے خون سے گوشت بنا رہا ہے گوشت سے پھر ہڈی بنا رہا ہے اور ہڈی بنانے کے بعد فَقْسَوْنَ الْعِزَامَ اللَّحْمَ پھر اس ہڈی کے اندر بھی گوشت ڈال رہا ہے گوشت کا لباس پہنا رہا ہے ڈاکٹر شروع شکتی سروق جو ایم ایس ڈاکٹر ہے اس نے الٹرا ساؤنڈ پہ جب دیکھا تو اس نے کہا یا اللہ چودہ سو سال پہلے یہ قرآن جو محمد الرسول اللہ پہ اترا تھا اور محمد الرسول اللہ نے چودہ سو سال پہلے بتایا کہ پانی کے اس قطرے سے پہلے جمع ہوا خون بنتا ہے حقیقت میں ماں کے پیٹ میں پہلے جمع ہوا خون بنتا ہے پھر اس قرآن کہتا ہے جمع ہوا خون سے گوشت کا لوتھرہ بنتا ہے حقیقت میں گوشت کا لوتھرہ بنتا ہے اس نے کہا پھر اس گوشت کے لوتھرے سے ہڈی بنتی ہے حقیقت میں پھر وہی گوشت کا لوتھرہ ہڈی میں تبدیل ہوتا ہے پھر ہڈی کے بعد پھر اس میں گوشت پہنایا جاتا ہے یہ پڑھنے کے بعد وہ چیخ پڑا اور بھوپال کی مسجد کے ایمام کے بعد جا کر کہتا ہے کہ تم نے مجھے انگلیش کا قرآن لا کے دیا مجھے پورا قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ قرآن یقیناً اللہ کی طرف سے نازل کیوں ہی کتاب ہے کیونکہ چودہ سو سال پہلے میڈیکل سائنس نے تنی ترقی نہیں کی تھی جو اتنی گہرائی کے ساتھ بات بتا دی جائے یقیناً یہ کلام اللہ کا کلام ہے عیشوانی کلام ہے اور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں وہ اپنی مرضی سے اسلام لاتا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ عَنَّ مُحَمَّدَ الْعَبْدُهُ وَرَسُولُهُ یہ کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کرنے پر ہے سُمَّنْ شَانَاهُ خَلْقَ النَّاخَرْ اتنی درجوں سے گزارنے کے بعد ہم نے اس کو ایک نئی شکل دے دی جیتا جاگتا انسان بنا دیا فَتَبَارَكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ بڑی بارکت ہے وہ ذات جو تمام پیدا کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے جو تمام پیدا کرنے والوں میں سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے احسنُ الْخَالِقِينَ اللہ کی قدرت میں کوئی کمی کیسے آ سکتی ہے اس نے جو دو آنکھیں دیئے دنیا میں کوئی بھی آدمی نقلی آنکھ نہیں بنا سکتا ایک آنکھ تھوڑ دی جائے تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر اس آنکھ کے بدلے میں دوسری آنکھ نہیں ڈال سکتا ہے یہ الگ بات ہے کہ کسی آدمی کی لے لی جائے اور اس کے مرنے کے بعد چھ گھنٹے کے اندر اندر اس کی آنکھ لے کر اس کی آنکھ میں ڈالا جا سکتا ہے لیکن میرے بھائیو دنیا کا کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں ہے کہ ایک آنکھ جو پھوڑ چکی ہو اس آنکھ کو درست کر کے دکھا دے دل چینج ہو سکتا ہے دل کو بائی پاس سرجری سے اس کی دھڑکنوں کو زندہ رکھا جا سکتا ہے لیکن دنیا میں کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں ہے جو دل کی دھڑکن بند ہو جانے کے بعد اس میں دوبارہ دھڑکنوں کو پیدا کر دے یہ تمام کاری گری اسی اللہ رب العالمین کی ہے میرے بھائیو صرف تصور کرو ہمارے دماغوں میں کتنے تاروں کا کریکشن ڈالا گیا اور دو چمکتے ہوئے ٹیو لائٹ اس نے ہمیں اور آپ کو دے دیئے ہماری نظر ٹورچ جلائیے ٹورچ کتنی دور روشنی جائے گی مشکل سے یہاں سے لے کے روڈ تک لیکن یہ جو آنکھیں اللہ تعالی نے دی نظر انظر آسمان پہ ڈالی ہے تو نو کروڑ تیس لاکھ میل کی بلندی پر سورج کو دیکھ رہی ہیں دو لاکھ چالیس ہزار میل کی بلندی پر چاند کو دیکھ رہی ہیں کروڑوں میل کی بلندی پر ستاروں کو دیکھ رہی ہیں ہماری آنکھ میں کتنی روشنی اللہ ببارک و تعالی نے پیدا کی ہے جو کروڑوں میل پر چمکنے والے چاند کو دیکھ لیتی ہیں نو کروڑ تیس لاکھ میل کی بلندی پر چمکنے والے سورج کو دیکھ لیتی ہیں دو لاکھ چالیس ہزار میل پر چمکنے والے چاند کا دیدار کر لیتی ہیں کتنے تاروں کا اس نے کنیکشن ڈالا پھر کہا لوگو سنو اے احسب الانسان ایدرک سدا علم یک جد فتم منیمنا سمکان علقتن فخلق فسوا فجعل منہ الزوجین الزکر والانسا علیسہ ذالک بقادر علی ایوحی الموتا اے انسان کیا تُو یہ سمجھتا ہے کہ تجھے بغیر حساب و کتاب کے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا مر جائے گا اور تُو قبر میں دفن ہو جائے گا آئے لاتریہ خریدنے والو شراب پینے والو خودکشیہ کرنے والو بے ایمانیہ کرنے والو زمین و جائدات کے چکر میں اپنے بھائی کا مدر کرنے والو آئے اپنی ماں بہن بیٹیوں یا تو ہاپنے ہی جیسے اپنے بھائیوں کی ماں بہن بیٹیوں سے موبائلوں پر بات کرنے والو زنا کرنے والو ایاریاں کرنے والو گھنٹوں گھنٹوں موبائل پر لگنے والو دوسروں کی ماں بہن بیٹیوں کو اپنی ماں بہن بیٹی کی طرح نہ سمجھنے والو کیا یہ سمجھتے ہو کہ مرنے کے بعد بغیر حساب و کتاب کیوں چھوڑ دیا جائے گا اور دفن کرنے کے بعد لوگ واپس اپنے گھر آ جائیں گے اور ان کا کام ختم آپ کا بھی ختم نئی نئی اپنے وجود پر غور کر کیا تو پہلے منی کا ایک قطرہ نہ تھا غاقیر پانی کی ایک بوند نہ تھا کیا تو پانی کی ایک بوند نہ تھا جو رحم مادر میں پہنچایا گیا عورت کے رحم تک پہنچایا گیا اللہ نے اس کو علقہ گوشت کا لطلہ بنایا بہت سی چیزیں بنانے کے بعد انگلیاں بنائیں ناخون بنائیں پور بنائیں ریکھائیں بنائیں آنکھ بنائیں پیشانی بنائیں ماتھا بنایا کھوپڑی بنائی کھوپڑی کے اندر دماغ بنایا دماغ میں اچھا اور برا سمجھنے اور سوچنے کی صلاحیت رکھی پیر بنایا ہاتھ بنایا دل بنایا تمہ کانا لقدن فخلقا فسوا یہ سارے کاملہ رب العالمین نے عورت کے پیٹ کے اندر اپنی قدرت کاملہ سے کر دیئے اور یہی پر بس نہیں کیا نسل انسانی کو چلانے کے لئے یہی پر بس نہیں کیا نسل انسانی کو چلانے کے لئے دنیا میں یہ نسل کبھی رکے نہیں اس نسل کو برقرار رکھنے کے لئے اپنے اسی ماں کے پیٹ کے اندر نر و مادہ بھی بنا دیا لڑکا اور لڑکی بھی بنا دیا لڑکا اور لڑکی بھی بنا دیا یہ میں ہی کر سکتا ہوں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دنیا کا کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں ہے جو آپ کو لڑکا پیدا کرنے کی دوا دے دے ان نیب حکیموں سے بچے رہنا جو لکھتے لڑکا چاہیے تو ہمارے پاس آئیں انہوں نے کار کھانے کھول رکھے ہیں کیا اور ایک بات آپ کو بتا دوں سنیے گا غور کریے گا جن حکیموں نے یہ اشتہار لگا رکھا ہے شرطیہ لڑکا ہی ہوگا آپ ان کے گھر کا پتہ لگانا ان کے گھر میں سخصیتہ لڑکیاں ہی ہوگی اپنے ہاں تو وہ لڑکے پیدا کر نہیں سکے اور آپ کو لڑکا ہونے کی دوا دے رہے ہیں لڑکا ہوگا یہ ہے ہی نہیں سسٹم میں داخل نہیں ہے یہ آپ کے منی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ لڑکے کو پیدا کر سکتی ہے لڑکی اس میں عورت کا بھی کوئی دخل نہیں ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں ساس کہتی ہے اپنی بہو سے اے تین لڑکیاں ہو گئیں اب لڑکا نہیں ہوا تو طلاق وہ ساس نہیں وہ چڑیل ہے جو اپنی بہو سے ایسے بولے وہ ڈائن ہے لڑکا بھی کہہ دیتا ہے کیا کہتا ہے اے اپنی بیوی سے تین لڑکیاں ہو چکی ہیں اب چوتھا لڑکا ہونا چاہیے اب پاگل اس سے کیوں کہہ رہا تو ڈاکٹر زاکر نائک کی کتاب پڑھئے ڈاکٹر زاکر نائک نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ لڑکا یا لڑکی اس کا عورت کے بطن اور رحم سے کوئی کرکشن نہیں ہے اس کا ڈیپینڈ کرتا ہے مرد کی منی پر مرد کی منی پر اتنی اتنے جراسیم اگر پائے جائیں گے تو لڑکا ہوگا اور لڑکے کے اندر اتنے اتنے جراسیم پائے جائیں گے تو لڑکی ہوگی اس کی سپیڈ اتنی ہوگی تو لڑکا ہوگا اس پیڈ اتنی ہوگی تو لڑکی ہوگی یہ ڈاکٹر زاکر نائک نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے لڑکی سے ماں سے عورت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اگر لڑکا ملنے کے بعد کہتا ہے کہ اپنی بیوی سے لڑکی ہونی چاہیے اور لڑکا ہونا چاہیے اور لڑکی ہوئی اور ڈاٹ رہا ہے تو اس عورت کا قصور نہیں ہے ڈاٹ تاہمدار تو تو ہے اب ایک کمینے گلتی تیری تو اس کو کیوں کہہ رہا ہے سماج کے لوگ پنچائتیں جب بٹھائیں تو اس میں اس لڑکی کی ساس کو ڈاٹیں اماں قبر میں پیر لڑکے ہیں اور اس طریقے سے بول رہی ہے اپنی بہو کو لڑکا بھی بنا دیا لڑکی بھی بنا دی جو اس کو پسند آیا اس نے جو بہتر سمجھا وہ رحم مادر میں بنا دیا عورت کے پیٹ میں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے بندوں میں سر بنا سکتا ہوں میں دماغ بنا سکتا ہوں میں آنکھ بنا سکتا ہوں میں کان بنا سکتا ہوں سننے کی طاقت دے سکتا ہوں سوچنے کے لیے دماغ بنا دے سکتا ہوں چلنے کے لیے پیر بنا سکتا ہوں تیری ماں کھانا کھا رہی تھی اور میں تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرا سر بنا رہا تھا تیری ماں سو رہی تھی اور میں تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرا دماغ بنا رہا تھا تیری ماں چل رہی تھی اپنے ماں کے جا رہی تھی وہ لاستے میں چل رہی تھی لیکن میں تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرا پیر بنا رہا تھا اوہ میرے بندوں جب میں ماں کے پھیٹ میں یہ سب بنا سکتا ہوں کر سکتا ہوں اور تجھے باہر نکال سکتا ہوں تو آئے میرے بندوں تم ہی بتاؤ علیسہ زالی کا بھی قدر علیہ ایوحی الموت تو کیا میں مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ پیدا نہیں میں مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ جیوت نہیں کر سکتا کیا میں مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندگی نہیں دے سکتا یہ دیکھو بڑھومیاں کہاں جا رہے ہیں پتہ نہیں وہ ٹڑکے بھاگ رہے ہیں اب کہاں جا رہے ہیں وہ بڑھی آئیں تو سو گئی ہوں گی کیا کرو گے وہاں جا گئی بیٹھ ہی آپ لو بھائی اب بتائیے رات چار بجنے جا رہے ہیں آٹھ منٹ رہے ہیں اب بھاگ رہے ہیں اب کسی کام کے رہے ہیں آپ گھر میں جا کے جہاد یاد کر پائیں گے مشاہ رہے ہیں اب کسی کام کے رہے ہیں بیٹھ جائیے بھائی آپ لوگ خاموش رہے ہیں تو تو کیا میں مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندگی نہیں کر سکتا یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی موت پر ایک آیت پڑھ دی موت کے بعد مرنے کے بعد دوبارہ زندگی یہ ہونا ہے اب دوبارہ زندگی کے بعد سنیے میرے پیارے ساتھیوں ابھی جنت و جہنم نہیں ملی اب قیامت کا منظر ہے اور یہ وہ قیامت کا منظر ہے آئے آئے اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے ہیں صحابہ کرام کہتے ہیں آئے اللہ کے نبی آپ کی عمر ابھی اتنی زیادہ نہیں ہوئی جتنی لگ رہی ہے آپ کی عمر ابھی پچاس پچپن سال ہے اور آپ لگ رہے ہیں جیسے سترہ سی سال کے ہو گئے ہو سارے بال آپ کے سفید ہو گئے دھاڑی کے بال آپ کے پک گئے قبل از وقت بڑھاپا کیسے آ گیا آئے اللہ کے نبی آپ کی عمر میں اتنی نہیں ہوئی جتنی دکھائی دے رہی ہے وقت سے پہلے بڑھاپا کیسے آپ کو دکھا آپ کے اوپر آ گیا اللہ کے نبی نے کیا کہا اگر آج کسی سے پوچھا جائے بھائی صاحب کیا ہوا بڑی جلدی بال سفید ہو گئے تمہارے ارے مولانا پوچھو نہیں چار چار بیٹیاں ہیں سب کی شادی کا ٹینسن ہے ہم کو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ مجھے بھی ٹینسن ہے لیکن آئی میرے ساتھ ہی ہو مجھے میری بھی چار بیٹیاں ہیں زہنب رکیہ امی کلسوم اور فاطمہ مجھے چار بیٹیوں کی شادی کے ٹینسن سے انہیں بوڑھا نہیں کیا ہے آپ کا جواب کیا تھا ہاں میرے بال وقت سے پہلے پک گئے ہیں میں وقت سے پہلے بوڑھا دکھائی دینے لگاؤں تم صحیح کہہ رہے ہو لیکن میرے ساتھ ہی ہو مجھے سورے دہرنے مجھے سورے قیامانے مجھے سورے نبانے مجھے قیامت سے اور اس کے آزا قیامت کی ہولناکیوں سے بھری ہوئی سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے ان سورتوں کو میں پڑھتا ہوں قیامت کی فکر ہو جاتی ہے قیامت کے ٹینشن نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے قیامت کی فکر نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے آج ہمیں قیامت کے ٹینشن سے بڑھاپا نہیں آتا عذابِ قبر کے ٹینشن سے بڑھاپا نہیں آتا جہنم کے عذاب کو سوچ کر بڑھاپا نہیں آتا بیٹیوں کی شادی کی فگرہ میں بھوڑا کر دیتی ہے بیٹا شرابی ہے اس کا ٹیمشن مجھے بھوڑا کر دیتا ہے میرا بیٹا شرابی میرا بیٹا جواری ہائے میرے قوم کے جوانوں کتنا رولاؤ گے اپنے ماں باپ کو یہ تمہارے ماں باپ ہیں جب تک تم رات کے بارہ یا ایک بجے تک باہر رہتے ہو جب گھر پہ آتے ہو تم سمجھتے ہو میری ماں سو گئی ہوگی تم سمجھتے ہو کہ میرے باپ سو گئے ہوں گے لیکن حقیقت ہی ہے کہ تمہاری ماں اور تمہارے پاپ اس وقت تک نہیں سوتے جب تک کہ تم خیر و آفیت سے گھر نہ آ جاؤ میرے نو قوم کے جوانوں اپنے بوڑے ماں باپ کی اوپر اتنا بوچھ مت ڈالو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے تمہیں کسی چیز کے لیے دعا اپنے الفاظوں میں مانگنے کی اجازت دی ہے اللہ میرے کاروبار میں بھر کرتے یہ تم مانگ سکتے ہو اللہ میری بیٹی جوان ہے اس کے لیے نیک لڑکاتے یہ تم اپنے الفاظوں میں مانگ سکتے ہو لیکن ماں باپ کا مقام اتنا اوچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود دعا سکھ لائی ہے اے میرے بندوں اپنے ماں باپ کے لیے تم جب بھی دعا مانگو تو تم اپنے الفاظوں میں نہیں بلکہ میری سکھائی ہوئی دعا مانگو رب برحم ہما رب برحم ہما کمارب بیانی صغیرہ اے ہمارے رب ہم دونوں پر ویسے ہی رحم فرما جیسے ان لوگوں نے بچپن میں میری اوپر رحم فرمایا ہے ماں باپ کا مقام اتنا پولند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے لیے دعا آسمان سے اتاری ہے قرآن میں نازل فرمائی ہے فرمایا اپنے ماں باپ کے لیے ان الفاظوں میں دعا مانگو جو میں تمہیں سکھلا رہا ہوں اتنا بڑا مقام پھر تمہارے ضمیر کیسے گوارہ کر لیتے ہیں رات کے بارہ بارہ ایک ایک بجے تک تم گھروں سے باہر رہتے ہو تمہیں اپنے ماں باپ کی فکر نہیں ہے تمہاری بیویاں شکایت کرتی ہے کہ دیر سے آتے ہیں ہمارا شوہر عورتیں اپنے مردوں سے کہتی ہیں تم دیر سے آتے ہو ہاں عورتیں یہ شکایت کر سکتی ہیں ان کا حق بھی ہے لیکن میں عورتوں کو بھی ایک نصیت کرنا چاہوں گا میری ماں اور بہنوں اگر تم اپنے گھر کے اندر بن سور کر نہیں رہتی ہو اچھے کپڑے پہن کر نہیں رہتی ہو اگر تم اپنے گھر کے اندر کھل کر کے دیتا ہوں میک اپ کر کے نہیں رہتی ہو اچھے کپڑے پہن کر نہیں رہتی ہو خوشبوشبو لگا کر نہیں رہتی ہو اگر تم اس طرح نہیں رہتی ہو تو تمہیں اپنے شوہر سے رات میں دیر سے آنے کی شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے سن لو بہت صاف الفاظ میں اگر تم گھر میں بن سور کرنے ہی رہتی ہو تو تمہیں اس شکایت کا کوئی حق نہیں ہے کہ میرا شوہر دیر سے آتا ہے تم بن سور کر رہو خوشبو لگا کر رہو اپنے گھر کی چہار دیواری میں جتنا میکپ کرنا چاہو کرو کریم لگاؤ پاؤڈر لگاؤ تھوڑا سا نہیں پورا پورا ڈبا لگاؤ لپسٹک بھی لگاؤ اللہ کی قسم لپسٹک بھی جائز ہے اپنے شوہر کے لیے جتنا چاہو اپنے ہونٹوں کو لال کر لو خوب لپسٹک لگاؤ لیکن گھر کی چہار دیواری کے اندر لگاؤ میری بہنوں میری ماںوں اگر تم گھر میں اس طریقے سے رہو اور پھر بھی تمہارا شوہر دیر سے آئے تو تم دیر سے آنے کی شکایت کرنے کا حق رکھتی ہو کہ میں تو منتھو سور کر انتظار کرتی ہوں اور یہ دیر سے آتا ہے آپ کو